لوکل ووکل نیوز ہمارا گاؤں ہے رٹال جلہ باکپت میں وہاں پر ہم ایک چیریٹیبل اسکول ہم نے چلایا ہوا ہے چھوٹے بچوں کے لیے اس میں وہاں پر مسلم آبادی جیادہ ہے قریب 80% پریوار مسلمانوں کے ہیں تو جب ہم نے اسکول شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ بچے وہاں پر آ ہی نہیں رہے ہیں تو اس کا ہم نے تھوڑا گھر گھر جا کے سروے کیا تو ہمیں پتا چلا کہ جو پریواروں کے مکھیاں وہ زیادہ تر شراب پی کے پڑے رہتے ہیں اور اس کے پرتی جاگروک ہی نہیں ہے کہ بچے شکشہ گرہن کریں یہ دیکھ کر بڑا ہی وچلت ہوا تو ہم نے کوشش کی کہ کسی پرکار سے بچے آئیں اسکول میں آئیں انہیں گھر سے نکالا جائیں تو جب ہم گھر کے مکھیاں سے بات کریں اور ان کو شراب کے پرتی جاگروک کیا کہ اس سے تمہارا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے انہیں سمجھایا شروع شروع میں لوگوں نے ہماری ہسی اڑائی بڑی مطلب کہ ان کو کیا دکت ہو رہی ہے اپنے پیسوں کی پی رہے ہیں مطلب بیکار میں ہی یہ پریشان ہو رہی ہیں کیوں یہ سب کر رہی ہیں ہمیں سمجھا رہی ہیں لیکن ہم نے پھر بھی اپنی ہمت نہیں چھوڑی اور جیسے جیسے ہم آگے کے اور پریواروں پر ہمارے پر گئے تو کچھ لوگوں نے ہماری بات کو سراہا اور ان کے اس پر پرباہ بھی پڑا وہ جاگروک ہوئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کیا جہاں ہم نے دیکھا کہ دو چار لوگوں کا اس پر پرباہ پڑا ہے تو ہماری ہمت اور بڑھتی چلی گئی اور آج ہمارے گاؤں میں قریباً اس اسکول میں دو ڈھائی سو بچے آ رہے ہیں پڑھنے اور اسی طرح ہم نے پھر اس مہم کو آگے بڑھایا اور ہم نے اس کی شروعات گاؤں سے ہی کری گاؤں میں کسبوں میں جا جا کر ہم لوگوں کو جاگروک کرتے گئے اور قریب اگر ہم زیادہ نہیں کہتے ہمیں ریزلٹ بہت کم ملتا تھا اس کا مان لیجے سو لوگوں کی اگر بیڑ ہے تو اس میں تین چار لوگ ایسے ہوتے تھے جو شراب چھوڑتے تھے لیکن پھر ہم نے یہ سوچا کہ چلیے کچھ گھرتوں ہیں جو ہماری وجہ سے سدھر رہے ہیں اور اسی پرکار یہ تین چار تین چار لوگ کرتے کرتے ہی آج اتنے ہمیں قریب پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اور ہجاروں لوگ ہماری وجہ سے نشے سے دور ہو چکے ہیں جن لوگوں کیا نشہ دور ہوا ہے جن لوگوں کے گھر سے نشہ ہٹ گیا ہے کئی بار ہم کسی گاؤں میں دوبارہ جاتے ہیں اپنے جاگروک کیے گئے گاؤں میں تو وہاں کی مہینہ ہے وہ کئی بار تو ہمارے پیروں میں ہی پڑ جاتی ہیں کہ آپ نے تو ہمارا دنیایا بات کر دی مطلب یہ سب ان کی بھاوکتہ بھری باتیں اور یہ سب دیکھ سن کرنا کئی بار آنکھیں بھی بھراتیں تھیں کہ چلیے ہماری وجہ سے کچھ تو ہو رہا ہے بلکہ کئی بار لوگوں نے کہا کہ آپ شراب کے ٹھیکے بند کرواو جب ٹھیکے چل رہے ہیں تو شراب بک رہی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہے لیکن جو کام شاشن پر شاشن کا ہے اس میں ہماری کوئی دخل اندازی نہیں ہے سرکار کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے ہمارا کام جاگروک کرنا ہے اور وہ ہی ہم کر سکتے ہیں اپنے اس طرح پر ہم جتنا بھی کر سکتے اتنا ہم پریاز کرتے ہیں گاؤ دہاتوں سے آگے جا کر ہم نے اسکول کالیجز کو بھی پکڑا ہم نے بہت اسکول نویڈا، گریٹر نویڈا، آگرہ اور بڑوت اور یہ اپنا ٹٹیری بندی گاجی آباد ہم نے یہاں کے آس پاس کے بہت اسکول اور کالیجز میں ہم لوگ گئے اور ہم نے وہاں پر اپنی کاریکرم کرے اور اس کا پر بچوں پر بہت پڑا کیونکہ ہم زیادہ تر بچوں کو ہی بولواتے تھے اس وشے پر تو بچے اس میں اتنا اس وشے میں گھس جاتے تھے جب انہیں پڑتا لگتا تھا کہ ہمیں بولنا ہے کہ وہ نیٹ پر آپ اس میں ڈسکشن کر کر اتنا اس پر سرچ کرتے تھے کہ انہیں خود ہی پتا چل جاتا تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے اور اسی طرح سے ہمارا جو موٹیو ہے جو ہم وہ لے کر چلے تھے اپنا میشن وہ پورا ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہماری جو یوہ ہوتے بچے ہیں ہماری جو آج کی یوہ پیڑی ہے وہ بہت تیجی سے اس کی اور جا رہی ہے شراب تو ہے ہی ہے ساتھ میں اب ڈرکس کا بھی اتنا بچوں کے بیچ میں کریز ہو گیا ہے یہ جو افیم چرس گانجا ان کی اتنی خپت آ رہی ہے اور لوگ فسلا فسلا کر بچوں کے آس پاس اپنے سکول کالجز کے بہار لوگوں نے اپنے بندے تینات کر رکھے ہیں اسے بیچنے کے لیے بچے اس کی گرفت میں آتے چلے جا رہے ہیں اور پیرنٹس کو تو کئی بار پتہ ہی نہیں لگتا ہے بلکہ جیادہ تر ڈرکس کا تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے پیرنٹس کو اور جب یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب جا کے پیرنٹس تھوڑا سا پتہ لگتا ہے کہ بچے میں چینجز کس لیے آ رہے ہیں اس کے لیے میں جو پیرنٹس ہے ہمارے ابھی بھاوک ہیں انہیں بھی تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی اپنے بچوں پر تھوڑا سا دھیان دے کیونکہ پیرنٹس کے پاس بھی آج کل اپنے بچوں کو دینے کے لیے پیسہ تو خوب ہے لیکن سمیں نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں لگتا بچے کی جو دنچریا ہے وہ کیا ہے بچہ کہاں اٹھ پیٹھ رہا ہے تھوڑا سا اپنے بچوں پر بھی نگاہ رکھیں اگر بچے میں کوئی چینج آتا ہے تبدیلی آتی ہے کئی بار ہوتا ہے بچہ ایک آنٹ پسند کرنے لگتا ہے یہ سب چیزیں لینے کے بعد یا بچہ تھوڑا سا گم سم رہنے لگتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس کے کئی سمٹمز ہوتے ہیں اگر ہم گوھر کریں گے تو وہ ہمیں بہت آسانی سے پکڑ میں آتے ہیں اور اگر پیرنٹس ابھی بھاوک ان کو دیکھیں گے بچوں کو تھوڑا سا بھی اپنا بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں گے تو انہیں بہت جلدی سمجھ میں آجے گا کہ بچوں کے اندر چینج اس کا کیا کارن ہے اس کے لئے آپ کو کہیں پریوار والوں نے کوئی اعتراج نہیں کیا کیونکہ ہر جگہ جانا بھی پڑتا ہے آپ کو ہر جگہ آپ کا بھی پریوار ہے تو سب کو جاگروپ کرنے جاتی ہیں ہر طرح کے آدمیوں سے ملنا پڑتا ہے خاص طور سے شرابیوں سے ملنا پڑتا ہے تو پریوار والوں نے کوئی اعتراج نہیں کیا اس پر دیکھئے سب سے پہلی بات تو ہے کوئی بھی کام اپنے ہم پریوار کے سیوگ کے بینا کریں نہیں سکتے ہیں چاہے وہ مہیلا ہو یا پروش ہو پروش بھی میرے ایک خیال سے جب تک انہیں اپنے فیملی کا وشیش کر پتنی کا سیوگ نہیں ہوگا وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اور یہی حال مہیلاوں کے اوپر ہے اگر ان کے پتی انہیں سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتی ہے اور اس کے لئے میں وشیش روپ سے اپنے پتی شری بیدی رام گپتا جی کا بہت بہت ہاردیک عبار ویقت کرتی ہوں کہ انہوں نے ہی مجھے پریڑنا دیکھ کر اس کے پرتی نکالا ہے کہ تم تھوڑی سی تمہارے بچوں کی جمعیداری پوری ہو گئی اپنے گھر کے پرتی تو تم تھوڑا سا سماج پر بھی دھیان دو کیونکہ وہ خود بھی چالیس سال سے سوشل ورکر ہے سماج میں ان کا بہت یوگدان رہا ہے اور ابھی بھی ہے گاجی آباد میں تو انہوں نے ہی مجھے تھوڑا سا موٹیویٹ کر کے اس کے پرتی اس سا دیا ہے اس کارے کرم میں آپ اس ابھیان میں کچھ اور بھی مہلائیں جڑی ہیں یا آپ اپنے آپ اکیلی کرتی ہیں جی ہمارے ساتھ مہلائیں اور پروش دونوں ہی جڑے ہوئے ہیں اور اس میں میرے خیال سے تو جب ہم کہیں جاتے ہیں کوئی کارے کرم کرنے جاتے ہیں تو کافی لوگ ساتھ چلنے کو تیار بھی رہتے ہیں گاجی آباد کے جن جن لوگوں کو بھی پتہ لگتا ہے یا کوئی بھی ایک دو بار ہمارے ساتھ جا چکا ہے کارے کرموں میں فون بھی آتے رہتے ہیں کہ میڈم جب کبھی چلنا ہو آپ لے کے چلیے لیکن ہم زیادہ تو تین چار لوگوں کو ہی ساتھ رکھتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ موقع پر کوئی نہیں مل پاتا ایک دم سے کہیں کا کارے کرم بن جاتا ہے جانے کا تو میں اکیلی بھی جاتی ہوں کئی بار تو ساتھ تو بہت لوگوں کا ہے ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے آپ کو یہ گھبرات نہیں ہوتی کہ آپ کہیں جائیں گے تو شرابیوں سے ملیں گے کلٹا سیدھا بولیں گے یا کچھ کہیں گے دیکھیں گھبرات کی تو شروع شروع میں تو ہوتی تھی اور یہ نہیں ہے کہ میں صرف شرابیوں سے ہی ملتی ہوں جا کر کیونکہ جس سمیں میں کوئی ہمارا کارے کرم ہوتا ہے تو اس سمیں شرابی بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے گھر والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں صرف شرابی ہی بیٹھے ہیں بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ کسی گاؤں وغیرہ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جو ان کے مافیاں جو ہوتے ہیں شراب بیچنے کے اور پتہ لگتا ہے ہمیں کی وہ ایک چھوٹی سے پاؤچ میں لے 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 شراب کے پیکٹ بنا بنا کے لوگ سپلائی کرتے ہیں گاؤں میں 20-23 روپے میں ان لوگوں کو بڑی گھبرات ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹیم آئی ہے نشا مکتی کی اور ہمارا کہیں دھندہ ہی نہ بندولے لیکن وہ سب بھی اپنی طرف سے چلتا رہتا ہے باقی گاؤں کے جو زیادہ ترپردھان وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب بیٹھے ہوتے ہیں بجورگ وغیرہ سب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی ڈرنے کی بات مجھے لگتا نہیں ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں کہ جو ہمیں ڈر محسوس ہو اچھا اس کے میرا آخری سوال ہے کس طرح سے آپ جا گروپ کرتی ہیں خاص طور سے جو شرابی ہے شراب پینے والا اس کو کس طریقے سے آپ آگا کرتی ہیں اسے بتاتی ہیں اس کے بھوشے کے بارے میں یا شراب چھوڑنے کے بارے میں اور جو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو کتنی خوشی لگتی ہے کیسا محسوس ہوتا ہے نے کارے کرم کرا یا اسکول میں کئی بار ہم اسکولوں میں بھی جاتے ہیں تو ٹیچر سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں ہاں جی ہم دیکھتے تھے کچھ بچے جو مسالے وغیرہ کھاتے تھے انہوں نے اب کھانے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اتنی پہچانوں پاتی ہے بچوں کے ساتھ اور بہت خوشی ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور گاؤں میں ہم جو فیڈبیک لیتے ہیں گاؤں کے پردھان سے لیتے ہیں ہم ہم ان کا نمبر لے آتے ہیں کہ بھئی کیا رہا اس سمیں تو انسان تیش میں آ کے کہہ دیتا ہے ہم آج کے بعد نہیں پییں گے یا چھوڑ دیں گے لیکن فیڈبیک جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واسطم میں ہی کئی لوگوں نے وہاں چھوڑ دی ہے اور بلکہ جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں وہ آگے بھی اس مہم میں لگ جاتے ہیں کہ آنے والے بچے ہیں یا اور لوگوں کو وہ جاگروہ کرتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں نہ کھائیں نہ شراب پیئیں کیونکہ کئی لوگوں نے ہمیں بتایا آپ تو ہمیں ہی چھوڑ آ کے گئے تھے ہم نے آگے بھی بہت لوگوں کو چھوڑ دیئے تو اس سے ایک سے کڑی جڑتی جاتی ہے اور بچوں پر ہمارا وشیش فوکس رہتا ہے کہ ہمارے جو آنے والی جو نسلیں ہماری پیڑی ہے وہ کم سے کم اس گرف سے جتنی دور رہے وہ زیادہ اچھا ہے لوکل ووکل کی ٹیم کے مادھیم سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کیا سندیج دینا چاہتی ہیں یوبا پیڑی کو اور خاص طور سے جو نشے کے آدھی ہوتے ہیں ان لوگوں کو میں لوکل ووکل کی ٹیم کو اور اس چینل کو بہت بہت دھنیواد دیتی ہوں جنہوں نے اس گمبیر مددے کو اٹھایا کیونکہ یہ مددہ بہت کم لوگ چھیڑتے ہیں اس مددے کو کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ ابھی جب یہ لوگ ڈان ہوا تھا تو سب سے پہلے دلی کی جو مکھے منتری جی نے سب سے پہلے ٹھیکے کھولنے کا اعلان کیا تھا کہ شراب کے ٹھیکے کھل جائیں مطلب من میں اتنا من اتنا اداس ہوا یہ دیکھ کر کہ سرکار جرہ بھی اس کے پرتی سکریہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں بند ہونی چاہیئے محسوس ہوا کہ شراب پینا ہی بہت اچھا ہے جی کیونکہ ساری دنیا اسی سے چل رہی ہے اسی کے پیسے سے ساری دنیا یا جو بھی سرکاری محکمہ ہے سب اسی کے ریوینیو سے اور اسی کے خرچے سے چل رہا ہے لیکن یہ سرکار کی کہلی جی یا سب کی ایک مجبوری بھی ہو جاتی ہے کہ جو انسان اونچے اونچے اوڈوں پہ یا اس پہ سیٹ پہ بیٹھے وہ ہی جان سکتے کہ وہ اپنی جو ٹیم کا خرچہ یا اپنے سب ورکرز کا خرچہ کیسے چلا رہے ہیں ابھی میں نے پھر ان دنوں ہی کےجریوال جی کا ایک انٹرویو بھی دیکھا تھا ٹی وی پہ آیا تھا تو جو انٹرویو لے رہے تھے انہوں نے بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ انت میں کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگوں سے کہ انہیں شراب پینی چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے تو انہوں نے بھی ہس کر کہا ہاں جی کم پینے یعنی کہ انہوں نے مجھے لگنا بڑی مجبوری میں یہ کہا کہ کم پینے وہ کہنا تو چاہتے تھے کہ نہ پینے یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ چیز اچھی نہیں ہے لیکن اس وقت کیوں کی مجبوری ایسی ہو گئی تھی تو انہوں نے خودی سب کچھ کھلوایا تھا لیکن ہم یہ کہتے سرکار کو اپنا کام کرنے دیجئے نا یوہ پیڑی جو ہے ہماری آج کی وہ تو کم سے کم اس وشہ میں جاگ روک رہے نا اگر ٹھیکے کھل رہے ہیں تو کھلنے دیجئے اگر آپ ایک چیز لینی بند کر دیں گے تو وہ کہاں تک چلے گی چیزیں دکانے کہاں تک چلے گی تو یہ تھی ممتا گپتا جنہوں نے الگ طریقے کا سوسل ورک کیا ہے اور قریب انہوں نے بتایا کہ پندرہ سو پریوار ایسے ہیں جو بکھرے ہوئے تھے نشے کے کارن ان سب کو دوبارہ سے بسایا ہے اور انہیں اس پنیہ کام میں بہت خوشی ملتی ہے گاجی آباز سے لوکل ووکل کے لیے تیجیش چوہان ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں جرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سیر جرور کریں